ایک انڈا تئیس روپے کا ہو گیا درجن انڈے چاہیے تو جیب میں دو سو تیہتر روپے لے کر آئیں مہنگائی میں پیسی عوام کے لیے انڈے خریدنا بھی مشکل ہو گیا یہ ہمارے غریبوں کے لیے جو بھی ہیں یہ وزن ہمارے غریبوں کے لیے بڑھوں لوگوں کے کیا فرق پڑھتا کچھ نہیں پڑھتا یہ نا انڈا اور چکن یہی نہیں ہر چیز مہنگی ہو گئی چکن اور انڈے کی تو آپ بات ہی نہ کریں کل ہی میں انڈے والے سے کہہ رہا تھا انڈا تم اتنا بڑھا رہے ہو اب ہمیں کبوتر کے انڈے استعمال کریں پڑھیں عوام جو ہے نا وہ پیچھتی جا رہی ہے دن با دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اب جو ایک پچیس ہزار کمانے والا ہے وہ بھی گھر صحیح تھی کیسے چلانے پا ہے چینی بھی پانس روپے مہنگی اوپن مارکٹ میں پچانوے روپے فکلو فروخت سرکاری مرخ نامے پر قیمت تحال نوے روپے کلو درج شگر ملز کے چینی سائی پلس کے دعوے پر سوالیاں نشان لگیا حسفتالوں میں سہولیات کے فکدان کا کیس ہائی کورٹ کا تین حسفتالوں کے امجنسی فعال کرنے کا حکم سرکاری علاج گاہوں میں سہولیات نہیں تو بند کر دیں جسٹس شاہد کریم کریم آکس سروسیز جنار جنرح سبتال میں بہتری لانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت سیکیٹری صحت کا شہر کے تمام تیچنگ سبتالوں کے دورے کرنے کا فیصلہ ایس اوپیس کمرہ سلا جائے کون ہوگا لاہور کا نیا کوٹوال معتل سی سی پیو گلاب مہمود جوگر نے چارج نہ چھوڑا سی سی پیو کی موطلی کے بعد لاہور پولیس کی ورکنگ موتاثر ہدایات کی سیلنگ افسران تزبزب کا شکاہ موتاثر آفیسر کے حکم پر عمل درامت کرنے پر کوئی کاروائی ہو سکتی ہے قانونی ماہرین کی جانب سے رائے دی اور سی سپنڈڈ آفیسر کام تو کوئی نہیں کر سکتا بشک وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہے وہ جو احکامات جاری کرے گا ان احکامات پر عمل نہیں کرنا اور اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کے خلاب بھی تعدیبی کاروائی ہو جائے گی اسمبلی کی تحلیل رکھنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے حمزہ شہباز کی تیرے صدارت اجلاس میں فیصلہ مصرم لگنون اتحادیوں سے بھی مشاورت کرے گی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد سمیر دیگر آپشن پر گاؤ دینگی کے کیسز میں کمی کرونا کے کیسز بڑھنے لگے شہر میں مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ چھے ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران سترہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ادھر ناکھ میں سپرے کے ذریعے کرونا کا علاج یو ایچ ایس کا برطاہمی ادارے کے اشتراک سے کلینیکل ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا پنجاب حکومت جانے کا خطرہ گجرات منڈی بہاودین کے لیے مزید دس ارب کا ترقیاتی فنڈ جاری دونوں ازلا کے لیے چار ماہ میں ایک حرب سولہ کروڑ فنڈ منظور ہوا گجرات دوین میں سپورٹس کمپلیکس اور سٹیڈیم کے لیے تین ارب پچاس کروڑ کی منظوری وزیر اعلیٰ کے لیے نیا تیارہ خریدنے کا معاملہ محکم خزانہ نے جاریک جہاز کے لیے بجر منظور نہیں کیا بینک فائننسیگ کی تجویز دے دی معاملہ کابینہ کے سامنے رکھنے کی بھی سفارش سمری محکم قانون کو ارسان فوڈ آتھارٹی کے ایڈیشنل ڈی جی ریسورسز آسیف علی ڈھوگر کا تبادلہ ایڈیشنل ڈی جی آپریشنز تایونات ناکذ کار کردگی پر ٹاؤن مینیجر عبدو راوف اور سمیرہ نسار کو ہٹا دیا جا کسٹمز کے ویر ہاؤس میں کتنا مال موجود ہے ضبط شدہ مال اور کیا کچھ نیلام ہوا مارڈل کسٹمز کلیکٹوریٹ انفورسمنٹ کے تمام گداموں کا آڈٹ شروع ڈیپٹی کلیکٹر کسٹمز حالی محتشم کی سبراہی میں ٹیم تشکیل پانچ سال کے آڈٹ ریپورٹ کلیکٹر کسٹمز محسن لفیق کو پیش کی جائے گی پروسیسنگ فیز کی ادم ادائیگی حکومت کا دوہرے پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ فیز ادار نہ کرنے والوں کے پاسپورٹ اکتیس دسمبر کو منسوخ ہوں گے ترکیہ جانے والے فضائی مسافر ہوشیار چھالیا اور سونسپاری ساتھ لے کر جانے پر پابندی سیول ایوییشن آتھارٹی کا تمام ایرلائنز اور سیکیورٹی اداروں کو مراسلہ مسافروں اور سامان کی خصوصی چکرینی کی ہدایت تاریخی امارات کا تحفظ اور سرگرمیوں کے فروغ کا فیصلہ کمیشنر محمد آمید جان کی لاہور والد سیٹی آتھارٹی آمد دی جی والد سیٹی کا عمران ناشاری سے ملاقات رم مارکیٹ کو رنگڈوڈ کے قریب انتقل کرنے پر تباتے خیال کیا گیا پی ٹی آئی کے پروجیک پنجاب تین پوائنٹ سیرو کے پورٹل کا افتتاح کر دیا گیا وزیر خزانہ محسن لگاری اور ڈاکٹر ارسلان خالد نے فیتہ کٹا چیئرمن پی آئی ٹی بی ڈاکٹر سید بلال حیدر اور انوشے شیغان کی شرکت لاہور ائرپورٹ پر ایگزیکٹیو لاؤنج کا افتتاح وزیر حوابازی خواجہ سادر فیق نے فیتہ کٹا تقریم ائرپورٹ پی آئی اے افتران کی شرکت ایمین نے شایستہ پر وز ملکہ ٹاؤنچپ کا دورہ لیگی رہنمار رحمت مغل کے بھائی اور والدہ کے انتقال پر افسوس اجمل حاشمی ریحان بیگ فلپس جان سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے بی جی چیٹ جویلپنڈ آتھارٹی آ پاکستان شہزاد احمد خان کا لاہور چیمر کا دورہ شہزاد احمد خان کی سینئر نائب صدر زفر محمود چہدری سے ملاقات کہا کہ آفریقہ اور سنچل ایشیا ایکسپورٹ کے لیے ہمارا فوکس ہے ایکسپورٹ سیکٹر کی ہر طرح سے وابنک کرنا ہوگی ایروار کالیج کراچی کے وفد کا وابڑا ہاؤس لاہور کا دورہ افسران کی پانی اور پن بجلی کے منصوبوں پر بریفنگ وفد کو پانی کے زخیرہ کرنے کی صلاحیت اور دیگر معلومات فراہم کی گئی گورنمنٹ ریجویٹ خواتین کالیج میں یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب پروفیسر اقبال شاہد پروفیسر مجاہد عباس پروفیسر صوبیہ کی شرکت طلبہ نے کلام اقبال پیش کر کے خود داد وصول کی علی گھرڈ سکول گلبرگ میں کونسل ڈے کے حوالے سے تقریب ہوئی طلبہ کو درپیش مسائل اور دیگر امور کا جائزہ ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر نازیہ موحل ابراہیم ارباب کی شرکت یو ایم ٹی میں عدب کے موضوع پر عالمی کونفرینس شعبہ انسٹیٹوٹ آف لیبرل آرٹس نے احتمام کیا ریکٹر ڈاکٹر آسیف رزا پروفیسر آبید شیروانی کی شرکت برطانگاہ نیدرلینڈ سپین کینیڈا اور امریکن سکولرز نے کتاب کیا فلیٹیز ہوتیل میں بریک ویلڈ کی سلور جبلی کی تقریب سوہیل وڑائچ، امران جاوید، امجد وڑائچ، تاہیر منظور، مناور یونس کی شرکت آیشہ فاروق، انور حسین سمیت دیگر شرک ہوئے ویمن ٹی ٹونٹی کرکٹ چیمپینشپ سٹار 11 کی تنکور 11 کو ایک وکٹ سے شکست سٹار 11 نے 94 رنز کا ٹارگٹ آکی اوور بھی پورا کیا اور انگرو سینٹرل ایشین وولیبال چیمپینشپ کے مقابلے جاری پاکستان نے ایران کو تین صفر سے شکست دے دی تینوں کارٹرز پر پاکستانی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کیا